سلائی مسین جہاں سلائی مسین جو آج ترہ ترہ کے کپڑے سلنے میں کام آتی ہے جرہاں سوچ کر دیکھئے اب تک سلائی مسین کا آویسکار نہیں ہوتا تو ہم اتنے خوبصورت اور فیصلیمی کپڑے کبھی نہیں پہن پاتے سونی دھاگی کا کوئی آشتیت بھی نہیں ہوتا آئیے جانتے سلائی مسین سے جڑی کچھ سنی انسنی باتیں ہیلو دوشتو میں آپ کا دوشت سدھارت سواگت آپ سبی کا ایساس ماہور میں دوشتو سلائی کی پرثم مسین کے وائس انتھون نے سن سترہ سو پچپنی سوی میں بنائی تھی اس کی سوئی کے مدنے میں چھید تھا تتھا دونوں سرے نکیلے تھے اس کے بعد سن سترہ سو نمبی سوی میں تھامس سینڈ نے دوسری مسین کا آویسکار کیا اس میں موچی کی طرح سوئی کپڑے میں چھید کرتی اور دھاگے بھری سوئی دھاگے کو چھید کر اوپر لے آتی اور ایک کانٹے دار سوئی اس دھاگے کا فندہ بنا کر نیچے لے جاتی جو نیچے ایک ہک میں فج جاتا تھا اور کپڑا آگے سرکتا اور تب ہی دوسرا فندہ نیچے جا کر پہلے میں فج جاتا تھا پھک پہلے فندے کو چھوڑ کر دوسرے فندے کو پکڑ لیتا اور اس طرح سے ایک چین کے جیسے نیچے سلائی ہوتی جاتی تھی یدی سینڈ کو اس نوک میں چھید کا وچار آگیا ہوتا تو قداشت اس سمیں ہی آدھونیک مسین کا آویسکار ہو گیا ہوتا سلائی مسین کا واجتے ہوئی کا آویسکار ایک گریب درجی سینڈ اینٹری نیوازی بارتھ نیمی تھیمانیر نے کیا جس کا پیٹن اٹھار سو تیس میں فرانس میں ہوا پہلے یہ مسین لکڑی کی بنائی جاتی تھی کچھ سمیں کے پسچا تھی کچھ لوگوں نے اس سنستان کو توڑ فوڑ دیا جہاں مسین بنائی جاتی تھی اور آویسکار بڑی ہی کٹھنائی کے ساتھ وہاں سے جان بچا کر نکل سکا سن اٹھار سو پینتالیس میں اس نے دوسرے اس سے بھی بڑیا مسین کا پیٹن کرا لیا اور سن اٹھار سو اٹھار سو اٹھالیس میں انگلینڈ اور سنیوں کا اشترین امریکہ میں بھی پیٹن لے لیا اب سلائی مسین لوہی کی ہو گئی تھی واشتت ہے چھے دوالی نوک دوہرہ دھاگہ اور دوہری بکھیا کا وچار سب سے پہلے سن اٹھار سو باتیس سے سن اٹھار سو چونتیس اسویں میں ایک امریکی بلٹر ہنٹ کو آیا تھا انہوں نے ایک گول گھومنے والے ہینڈل کے ساتھ ایک گول چھے دوالی سویں لگائی تھی اور تب ہی دوہری بکھیا کا وزکار ہوا تھا جب ہنٹ کو اپنی سفلتہ میں پورا وشواس ہو گیا تو انہوں نے پیٹن کے لیے سن اٹھار سو تریپنیس وی میں آویدن کیا پرنت ان کا آویدن سوی کا نہیں کیا گیا کیونکہ ان سے پہلے ہی یہ چھے دوالی نوک والے پیٹن انگلینڈ میں نیوٹن اور آر کی بیلٹ نے سن اٹھار سو اٹھار سو اٹھارس میں ایک درستان سینے کے لیے کرا لیا تھا اسی سمیں ایلیاز ہووے نے بھی سن اٹھار سو چھالیس تک اپنی مسین بنا کر پیٹن کرا لیا تھا اس کی مسین میں بارہ ورٹس پہلے آوشکلیت ہنٹ کی دونوں باتیں چھے دیلی نوک تتھا دوہرہ دھاگہ ورط منت تھی کچھ سمیں کے پہشات ویلین تھامس نے دو سو پچاس پاؤنڈ میں اس سے پیٹن کھرید کر اپنے یہاں نیوٹ کر لیا پرانتو وہ اپنے کاریم اسفل رہا اور اتیانت نیردھن آوشتہ میں وہ امریکہ لوٹ آیا ادھر امریکہ میں سلائی مسین بہت پر چلنے تھی اور اجات میلی سنگر نے سن اٹھار سو اٹھار سو اٹھار سو اٹھار میں الیاز ہووے کی مسین کا پیٹن کرا لیا تھا سن اٹھار سو اٹھار سو انچاس میں کیلین وی ولسن نے ایک اور نیا آوشکار کیا اس میں گھومنے والے ببلنگ کا اپلوک کیا جو ویلسن اور ویلر مسین کا مکہ آدھار ہیں سن اٹھار سو پچاس اسوئی میں ویلسن نے اس کا پیٹن کرایا اس میں کپڑا سرکانے والے ینتر کو بھی سامیل کیا گیا جو کی سلائی کے بعد کپڑے کو آگے کی اور سرکا دیتا تھا جو کی مکہ تھا اسی سامنے گروور نے دوہرے شرنکلا سیون یعنی چین اشٹرک کا عوض کر کیا جو گروور اینڈ بیکر مسین کا مکہ صدحان تھے سن اٹھار سو چھپن اسوئی میں ایک کسان گیپس نے سرنکلا سیون کی مسین بنائی جس کا ویلکوکس نے بعد میں صدار کیا اور جو کلڈ ویلکوکس کے نام سے پرکھات ہوئی اب اس کا اور بھی صدار کر دیا گیا ہے دوشتو بھارت میں بھی انیس ستابدی کے انتر تک سلائی مسین آگئی تھی جس میں دو پرموک تھی امریکہ کی سنگر تتھا انگلینڈ کی بگ سوٹ انتر تک کے بعد بھارت میں بھی سلائی مسین بننے لگی جس میں اوسا پرموک ہے اوسا کے آدھار پر میریٹ بھی بھارت میں بنتی ہے بھارت میں سن 1935 میں کولکاتا کے ایک کار کھانے میں اوسا نام کی پہلی سلائی مسین بنی اس مسین کے سبھی پرجے بھارت میں ہی بنائے گئے تھے اب تو بھارت میں ترہ ترہ کی مسین بنتی ہیں یوں تو سلائی مسین کا عویسکار کرنے میں بہت سارے ویگیانی کو نے بھومی کا نبائی ہے پرنتو سلائی مسین کا عویسکار بھارت ایلیاس ہوگے کو ہی مانت جاتا ہے